کوہوٹا رسرچ لبارٹری کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کوہوٹا میں بیٹھ کر اپنی اٹامک انرجی اور اٹامک ویپن کی پروڈکشن بھی یہی کرتا ہے پاکستان نے جو ہی اپنے اٹامک ٹیسٹ کیے تھے نائنٹیز میں اس کے بعد دنیا کی طاقتور ترین ممالک نے پاکستان کے نیوکلر ییکٹر پر نظر رکھنا شروع کر دی ہے آئیے دوستو ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے کس طرح پاکستان کی کوہوٹا رسرچ لبارٹری کی تصویر لیک کرنے اور اس کے بعد بہارت کو دینے اور بہارت کا پریشر پاکستان پر ڈلوانے کے لیے بڑی زیادہ سازش رچی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائٹ ضرور کیجئے گا ناظرین بہارت اور امریکہ پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہارت اور امریکہ کو کوئی اور کام ملا نہیں اور پاکستان کے بارے میں ایک اور انہوں نے خبر بریک کی ہے اور کچھ تصاویر انہوں نے ان کے سٹلائن نے وائرل کی ہیں جس سے بہارت اور امریکہ مل کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کوہوٹا کے اندر تقریباً چار اکڑ کی زمین کو سراؤنڈ کر کے اس کے اوپر ایک بیلڈنگ تیار کی ہے اور اس میں دوبارہ اپنے نئے اٹامک رییکٹر کی تیاری اس کے اندر اٹامک ویپنز اور اس کی پروڈکشن اور یورینیم کی افزودگی جاری ہے یہ تمام تر کہانی کرنے کے بعد امریکہ نے امریکہ کی سٹلائٹ نے بھارت کو تصاویر بھیجوا دی اور بھارت انٹرنیشنل اٹامک اجنسی کو یہ تصاویر پیش بھی کر چکا ہے کہ پاکستان نے ایک نیا اٹامک رییکٹر بنایا ہے اس میں نئے اٹامک ویپن بنا رہا ہے یہ تمام کی تمام کہانیاں صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے پاکستان کو اکانومی کلی نقصان پہنچایا جائے بھارت یہ چاہتا ہے کہ اگر پاکستان بلیک لسٹ ہو جاتا ہے تو دنیا کے تمام کے تمام تعلقات پاکستان سے ٹوٹ جائیں گے یہ صرف سازش تھی اور امریکہ نے اس سازش کے اندر دورہ رخ اپنایا ہے جہاں ایک طرف پاکستان اور کشمیر کے معاملات بھارت کے ساتھ سیٹل کرنے کی اس نے بات کی ہے وہیں پاکستان کے کوہوٹا رسرچ لبارٹری کی پرانی تصاویر بھارت کو دے کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش راچ رہا ہے بہرحال پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کوہوٹا میں ہی بیٹھ کر اپنے طاقتور ترین ہتھیار بناتا ہے اور پوری دنیا کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کتنی چیزی سے اپنے اٹامک ویپن بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو اس کام سے روک نہیں سکتی امریکہ ہو یا پھر بھارت اگر یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کو پاکستان کی کہوٹا رسرچ لبارٹری کی تصاویر بنا کر پیش بھی کر دیتے ہیں تو اس سے پاکستان کو الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا پاکستان کے اتھیار محفوظ ہاتھوں میں ہے پاکستان کی آرمی بروقت چکنی ہے اور پاکستان نے ہی اور پاکستان کی ایجنسیوں نے ہی یہ سراغ لگایا ہے کہ امریکہ کے سٹلائٹ نے یہ تصاویر بھارت کو دی ہیں اور بھارت نے انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کو دے کر پاکستان کے خلاف پراپاگنڈا بنانے کی کوشش کی ہے بہرحال پاکستان آرمی پاکستان کی ایجنسیاں فل الیٹ پر ہیں کہ کسی طریقے سے بھارت کی یا امریکہ کی کوئی بھی سازشو پوری دنیا کے سامنے انشاءاللہ بے نقاب کریں گے ہمیں اپنے اٹامک ویپن پر اپنی پاکستان آرمی پر پاکستان کی ایجنسیاں پر ناز ہے جو چوبیس گھنٹے اپنے ویپنز کی نگرانی رکھتی ہے اور بھارتیوں اور امریکیوں کا پلان بھی پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں پاکستان آرمی زندہ بات